السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفترزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل ناظرین پاکستان ریاست مدینہ کے استثناء کے ساتھ دنیا کی پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والے پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنے نظریات و عقائد اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق یہاں زندگی بسر کر سکیں تحریک پاکستان کے دوران ہندووں کی سیاسی جماعت کانگریس کے علاوہ کئی مسلمان رہنما بھی دو قومی نظریہ یعنی قیام پاکستان سے متفق نہ تھے ان میں ایک بلند پایا شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ہے انہیں دو قومی نظریہ پر بننے والی مسلم ریاست کے بارے میں بہت سے تحفظات اور خدشات لاحق تھے مولانا ابوالکلام آزاد اپنے وقت کے جید عالم دین مدبر ایک مفقر مفسر قرآن بے باق مقرر و صحافی اور صاحب ترز عدیب تھے ان کا شمار برے سگیر کے صفحے اول کے سیاستانوں میں ہوتا تھا ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی سہر انگیز شخصیت سے انکار بلکل بھی ممکن نہیں ہے ناظرین مولانا ابوالکلام آزاد نے اپریل 1946 میں معروف صحافی آغا شورش کاشمیری کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے حوالے سے متعدد خدشات کا اظہار کیا تھا جو اس وقت تو دیوانے کی بڑھ سمجھے گئے لیکن افسوس کہ بعد میں ان کی یہ باتیں کافی حد تک درست ثابت ہوئیں مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک پاکستان کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا ہم تفصیلا آج کی ویڈیو میں ان پر روشنی ڈالیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ مولانا آزاد کے کون کون سے خدشات اب تک حقیقت ثابت ہو چکے ہیں اور اس صاحب بصیرت شخص نے اور کیا کیا پیشین گوئیاں ملک پاکستان کے بارے میں کی ناظرین جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں وہ ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے بارے میں جو خدشات ظاہر کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ قائد آزم محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان جب تک زندہ رہیں گے پاکستان ایک رہے گا لیکن ان کی وفات کے بعد اس کے دونوں حصوں یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کا متحدہ دینا دشوار ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کے مابین صوبائی اور نسلی تعصبات کو ہوا دینے کے لیے بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ پاکستان کا اقتدار وڈیروں، جاگیرداروں، سنتکاروں اور نو دولتیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو قومی دولت کی لوٹ مار میں لگ جائیں گے قومی سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا جانے لگے گا ان لوگوں کی لوٹ مار کے سبب ملک میں ایک طبقاتی جنگ کا ماحول بن جائے گا بیرونی کرزوں کا بوجھ بڑھنے لگے گا اور نہ اہل سیاسی قیادت فوجی آمیروں کے لیے راہموار کر دے گی پاکستان کے اپنے پروسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سازشیں بھننے لگیں گی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ ملک کی استحکام بیرونی دباؤ کا شکار ہونے لگے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر بھی کیا تھا کہ مسلم ممالک کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے شرائط کے بغیر بیرونی امداد کا حصول ممکن نہیں رہے گا جس کی وجہ سے پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجودوں پر مجبور ہو جائے گا مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ نوجوان مذہب اور نظریہ پاکستان سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل سے مایوس ہونے لگیں گے مولانا کا خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اس پر مغربی قوتوں کا تسلط قائم ہو جائے گا اور ساری سیاست کا محور و مرکز لندن ہوگا عالمی سامراجی قوتیں کسی صورتحال میں بھی ایک مضبوط مسلم ریاست کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکیں گی اپنے مفادات کے لیے وہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں لڑائیں گی فرقہ پرستی اور مذہبی شدت پسندی کو بہت زیادہ ہوا دی جائے گی یہ سوچ پاکستان کی نظریاتی آساس کو سخت نقصان پہنچائے گی ناظرین مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ سوچ مسلمانہ نے برسگیر کی اجتماعی سوچ ہرگز نہیں تھی لیکن اب جب کہ پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئی پچھتر برس بیٹ گئے ہیں ملکی سیاسی اور شماشی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی یہ باتیں کچھ غلط بھی نہیں لگتی ایسا لگتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت نے مولانا آزاد کے خدشات و تحفظات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی شعوری کوشش کی ہی نہیں بلا شبا بان یہ پاکستان قائد عظم محمد علی جناح نے ٹھوس حقائق کے پیش نظر اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست حاصل کر کے مسلم امہ پر بڑا احسان کیا لیکن ہم دو قومی نظریہ پر بننے والے اپنے ملک کو متحد نہ رکھ سکے اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا افسوسناک عمر یہ ہے کہ وطن عزیز کا موجودہ نقشہ کافی حد تک مولانا ابو الکلام آزاد کی پیشین گوئیوں پر پورا اترتا محسوس ہوتا ہے اور بانیانے پاکستان کے نظریات و افکار سے کوسوں دور ہو رہا ہے اب بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمران بچے کھچے پاکستان کی بقاؤ سلامتی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لائیں فیصلہ ساز قوتیں اپنے ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایسی قومی پالیسیاں مرتب کریں جن کے تحت ملک میں صوبائیت لسانیت اور فرقہ وارانہ کشید کی میں کمی واقعہ ہو اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ برے سگیر کے مسلمانوں کا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ایک الہدہ خودمختار ریاست بنانے کا فیصلہ درست تھا اور مولانا ابو الکلام آزاد سمیت کانگریسی مسلمانوں اور دوسرے مخالفین کے خدشات بلکل بلا جواز تھے ناظرین یقیناً آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ الازیز ایسی ہی نادر و نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اپنے مزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہبان